ویلکم بیک اور اسلامباد آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے راہنما فواد چوہدری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو پی آئی کو لکھا گیا وہی سامنے آ گیا اور لیٹر پتہ چل گیا انہوں نے کہ ساٹھ ہزار ڈالر روزانہ جو ہے وہ پی آئی کو اس کی ادائیگی حکومت نے کرنی تھی آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً ساٹھ ہزار ڈالر روزانہ کا ان کا خرصہ جس پہ یہ سارے لوگ جو ہیں تقریباً چوراسی لوگ جو ہیں جس میں ان کے ڈرائیور شامل تھے ایک آلو گوشت بنانے کا ایکسپرٹ شامل تھا آپ اندازہ لگائیں ان کے عمرے کے وفد کا اس میں تین مالشیہ شامل تھے اس میں چار جو ہیں وہ بورچی شامل تھے جس طرح میں نے آپ کو کہا ان چار بورچیوں میں ایک جو ہے وہ صرف آلو گوشت بنانے کا ایکسپرٹ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی عبادت کے ٹور کے اوپر وہ آپ کے اور میرے پیسوں سے سعودی عربیہ جا رہے تھے اور اس پہ میں سمجھنا ہوں کہ جو ہوتی صاحب نے اور پھر آج بین پی نے جو بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں عبادت تو اپنے پیسوں سے ہی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ایک اچھا فیصلہ تھا اور اس کے بعد جو دباؤ پڑا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان تمام سوشل میڈیا کے والنٹیرز کا جنہوں نے اس کو ایک بڑا ایشو بنایا اور وہ ان کو واپس جو ہے یہ فیصلہ لینا پڑا ادھروائیس پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک نامک بوچ یہ پڑنا تھا اچھا جی سب سے پہلے تو انہوں نے ہوا یہ ہے یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے جس کو ایک تفسیر سے ہم آدھا در صاحب نے اس کو جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے اس پہ اوپر بات بھی کی ہے لوڈ شیڈنگ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو دو ایل این جی کے سب سے بڑے انہوں نے سوڈے جو نون لیگ نے کیے تھے وہ دونوں ڈیفالٹ کر گئے چونکہ قیمتیں اوپر گئیں ایل این جی میں انہوں نے جو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے حساب کتاب اپنا صحیح نہیں رکھا وہ ڈیفالٹ کر گئے ایل این جی آپ کو پاکستان میں نہیں آئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا کہ جو لوکل آپ کی سسٹم ہے گیس کا اس کو ڈیورٹ کرنا تھا آپ نے پاور پلانٹس کے طرف وہ آپ نے نہیں کیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پیمنٹس کرنی تھی کوئلہ جو تھا ایمپورٹڈ کوئلہ وہ مہنگا ہو گیا ہے آپ نے ان کو پیمنٹس کرنی تھی ہم پچاس ارب روپیہ پیمنٹ کرنے جا رہے تھے کوئلے کے پلانٹس کو ایڈیشنل تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو انہوں نے وہ پیمنٹ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ کا سارے کا سارا آپ کیا ہوا ہے آپ کا فرنس آئل کا جو زخیرہ ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ڈیورجن نہیں کی ہے آپ کا جو کوئلے کے پلانٹس ہیں وہ وان تھرڈ پہ چل رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو پیمنٹ نہیں کی ہے اور یہ ایک بہت بڑا بہران جو لوڈ شیڈنگ کا اس وقت ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل ہے میں آپ کو یہاں بھی یہ بتا دوں کہ طریقہ انصاف کی حکومت نے دس سال کا سب سے بڑا زخیرہ جو ڈیزل کا تھا وہ بلڈ کیا تھا اور ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے لیکن اب یہ چونکہ قیمتیں ایک دن کہہ دیتے ہیں ایک ان کا وزیر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہم قیمت بڑھا دیں گے دوسرا وزیر اٹھتا ہے کہتا ہے ہم نہیں بڑھائیں گے اس کی وجہ سے ایک زخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے اور جو ڈیزل کی اس وقت کمیابی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت وہ زخیرہ اندوزی کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ دو ڈھائی ہفتے میں حکومت آئی ہے چینی کی قیمت میں پندرہ روپیہ اضافہ ہو چکا ہے گھی کی قیمت میں بھی پندرہ روپیہ اضافہ ہو چکا ہے آٹھا پچاس روپیہ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے اور ڈی اے پی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کدھر لے آئیں گے وہ پانچ سو روپیہ بوری جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے پاکستان میں اس وقت لاؤ لیس نیس کا حالہ آپ نے کراچی میں دیکھا جو اس واقعہ ہوا جو ایک ٹیررزم کے اوپر ہم نے اور اس وقت جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے اور جس طریقے سے لاؤ انڈ آرڈر نیچے جا رہا ہے سو پوری حکومت اس وقت ایک کیوس کا شکار ہے اس وقت جو سارے معاملات اس وقت تمام تر توجہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے حمزہ شباز وزیراعلا بن جائے پوری حکومت کی توجہ جو ہے وہ اس وقت ادھر لگی ہوئی ہے پاکستان کا مسئلہ شباز شریف کو وزیراعظم بنانا یا حمزہ شباز کو وزیراعلا بنانا نہیں ہے ہمیں فوری طور کے اوپر نئے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے یہ واحد حل ہے پاکستان کے موجودہ بہران کا کیونکہ اس وقت ایک عارضی حکومت قائم ہے یہ کوئی مستقل فیصلے نہیں کر سکتے یہ تو تیل کی قیمت نہیں بڑھانے کے اوپر جو ہے ان کو وقت پڑا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان سے بجلی کی قیمت اب تک یہ تقریباً جو ہے وہ دو دفعہ بڑھا چکے ہیں لیکن ان سے آپ مستقل فیصلوں کی توقع نہیں کر سکتے آج آپ دیکھیں کہ کیا ہوا عدالت میں حمزہ شباز وزیراعلا پنجاب ماشاءاللہ اور ان کے والے صاحب شباز شریف صاحب عدالت میں فرد جرم آئے دونی ہے اور وکیل پیش ہو کے کہتا ہے چالیس عرب روپے کا یہ کیس ہے منی لانڈرنگ کا اور وکیل اور ایف آئیے والے پیش ہو کے کہتے ہیں سر وہ وزیراعظم صاحب کی آج کیبنٹ میٹنگ ہے وزیراعظم کابینہ کی میٹنگ لے رہے ہیں لہٰذا زمانت کی تاریخ بڑھا دی جائے آپ مجھے دیکھیں یہ ملک ہے اس طرح سے ملک کا نظام چل سکتا ہے کہ کل جو جاج صاحب ہیں وہ حمد کریں اگرچہ لوگوں کو شاکی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آخر جوڈی شریف نے اپنی جو ادارہ کردار ہے وہ بھی ادا کرنا ہے آج دو کیسز لگے تھے اس کیس میں جوڈی شریف نے تاریخ دے دی کہ وزیراعظم صاحب کی جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ اگلی تاریخ پر سن لیں گے دوسرے کیس میں کہا گیا کہ نہیں آج حمزہ صاحب کا حلف ہونا بڑا ضروری ہے اسی کیس میں جو ملزم نامزاد ہیں ظاہر ہے کہ اس سے آپ ایک سو تیس ریٹنگ ہی ملے گی پھر ایک سو تیس سے نیچے ہی کوئی ہوگی اوپر آنے جو گے تو آپ نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ریالائزیشن ہے ایک جوڈی شریف میں بھی اور تمام پاکستان میں یہ ریالائزیشن ہے کہ یہ جو کرائسز ہے یہ جو بہران ہے یہ اس طرح سے پاکستان آگے نہیں چل سکتا پاکستان کو الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کو ہمیں آگے بڑھنا ہے جو آج الیکشن کمیشنر کے اوپر پورے پاکستان میں دیکھیں ایک وقت کی سیاست تھی ابھی مریم مورنگزیب کی میں دیکھ رہا تھا منسٹر فور ڈس انفرمیشن کی پریس کانفرنس وہ ایسے عمران خان کے برے میں بات کرتی ہیں آپ زندگی میں کبھی خود کانسلر ایلیکٹ نہیں ہوئی آپ میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ کے اوپر کانسلر کا الیکشن لڑکے دکھا دیں مجھے آپ پاکستان کے الیکشنوں کا فیصلہ کریں گی آپ کو کیا پتا سیاست کا مانگے تانگے کی حکومت مانگے تانگے کی سیاست مانگے تانگے کی سیٹ اور مانگے تانگے کی وزارت اس طرح تو بیٹھ کے آپ جو ہے آپ کا تو کوئی قد نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کے اوپر اس طرح کی گفتگو کریں اور پھر آپ اس طرح سے ان کے بارے میں مریم نواز اور مریم اورنگ زیب جو ہیں وہ جس طرح محلے کی عورتیں ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں یہ اس سے بڑی نہیں رہی ہیں یہ اسی میں پھنس گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو پھپے گھٹنیوں والا رول انہوں نے لیا ہوا میرے نظر میں دیکھیں کبھی آپ ان کو دیکھیں نہ ان کی کبھی کوئی پالیسی کی بات ہوتی ہے نہ ان کے اندر کوئی جو ہے انہوں نے کبھی کوئی عقل کی بات ہوتی ہے نہ ہی کوئی سیاست کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان خواتین کے حوالے پاکستان کی سیاست کو تو نہیں کیا جا سکتا اور عمران خان نے اور آج دوسرا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنے پھر اس پارٹی کو زرفگار علی بھٹو کا نوازہ جنرل زیاؤلحق کے منجلے بیٹے بقول ان کے اپنے ان کا وزیر خارجہ بن گیا ہے اور زرداری صاحب نے جو کام زیاؤلحق نہیں کر سکے گیارہ سالوں میں انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ پیپلز پارٹی کو ہم ختم کر لیں تباہ و برباد کر دیں وہ آج زرداری صاحب نے کروا دیا ہے اور اب پیپلز پارٹی اصل میں تو نون میں شامل ہو گئی ہے کس شکل سے اور کس موں سے آپ وہ کہیں گے کہ حامل عیدہ اور میں آج الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں ان سب کو ایک ہی انتخابی نشان دے دیں اور اگر لوٹا دے دیں تو یہ ظاہرہ کروینیڈ ہوگا ان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ وہ جائے گا تو ان سب کو لوٹے کا انتخابی نشان جو ہے وہ فوری طور پر لوٹ کیا جائے اور یہی پر میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو کہ نو تاریخ کو انہوں نے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا یہ کیس مقرر کر دیا ہے مجھے امید ہے سپریم کورٹ اس کیس کو کونکلوڈ کرے گی پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ اس کیس کے اردگرد جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن یہ دو معاملات ہیں جن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کی ووٹنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنڈ ہے میں ظلفی بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اوورسیز کے حوالے سے کھوڑی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہماری گورنمنٹ میں ہم نے پہلے دن سے اٹھایا ہوا تھا الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے آہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق دی ہے کہ اگلے الیکشن میں اپنا حصہ ڈالیں اپنا ووٹ ڈالیں میں آج آپ لوگوں کے اس پلیٹفورم سے الیکشن کمیشن کو خاص طور پر آہ ان سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تک یہ اس کو آگے لے کے کیوں نہیں چلے ان نے ابھی تک نہ نادرہ کو کوئی کانٹریکٹ دیا ہے کہ وہ اس کی ٹیکنالوجی بنائے نہ انہیں اگر نادرہ کو نہیں دینا نہ انہیں کوئی ایسا ٹینڈر نکالا ہو کہ کسی اور ٹینڈر کر کے کسی اور کو اس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پہ لے کے ہیں کہ جو آن لائن ووٹنگ پلیٹفورم ہوگا وہ کب بنے گا اور کیوں الیکشن کمیشن بار بار اس کو ڈیلے کرتا جا رہے ہیں ہماری حکومت میں الیکشن کمیشن نے ڈالا تھا ٹو پوائنٹ فور بلین کی ریکویس ڈالی تھی فائنانس منسٹری کو پرائم منسٹر کو اسی چیز کے لیے کہ وہ ڈیولپ کرے لیکن وہ اوورسیز کو جو آپ کو پتہ ہے دس ملین ہمارے اوورسیز پاکسانی ہے جس کی وجہ سے پاکسان جن کی ریمیٹنسز کی وجہ سے پاکسان ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور بالکل ہی بینکٹرپ نہیں ہو چکا ان کو جو ہم نے رائٹ بادہ جو پورے سارے پاکسان نے کیے شباز شریف بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اوورسیز کی ووٹنگ چاہیے باقی بھی سب لیکن کرتے نہیں ہیں ابھی موقع ہے کہ اس کو آگے لے کے چلے میں آپ کو اس کو تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں کہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس کا جو آن لائن پلیٹ فرم ہوگا اس سے پہلے آپ کو اوورسیز کی ووٹنگ لس بھی بنانی ہوتی ہے میننگ کہ اوورسیز پاکسانی کو پہلے ریجسٹر کرنا ہوگا جب آپ ریجسٹریشن کا پلیٹ فرم بنائیں گے پھر آپ اس کو رول آؤٹ کریں گے ہر ملک میں جی سی سی کے ملک میں امریکہ میں یوکے میں یورپ میں ابھی تک ریجسٹریشن کا بھی رول آؤٹ نہیں ہوا جو بہت آسان ہے اور تقریباً بنا ہوا ہے نادرہ سے تو رکاوٹ کس بات کی ہے نہ تو آپ نادرہ کو کرنے دے رہے ہیں نہ آپ خود اس کو ٹینڈر کر رہے ہیں میں حکومت کو الیکشن کمیشن کو مازد کے ساتھ کہتا ہوں کہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن میں خاص طور پر کورٹس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ٹائم باؤن کریں الیکشن کمیشن کو ٹائم باؤن کریں کہ اس کا پہلا فیز رول آؤٹ کا کوئی ٹائم دے اس کا ٹینڈرنگ کا یا تو وہ نادرہ کو دے یا کسی دنیا کے بیسٹ کوئی کمپنی ہو جو اس کی ٹیکنالوجی بنائیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹیکنالوجی میں سب سے آسان چیز ہوتی ہے لیپ فراغ مطلب ہے کہ جو بھی بیسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے دنیا میں آپ اس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں اپنے مطابق تو اس میں کوئی دیر نہیں لگتی جب پرانے پرانے آپ کے ٹی وی کے سیٹس ہوتے تھے آپ جا کے اسے ایک آد پتلا نہیں لیتے آپ سٹور میں جا کے سب سے پتلا والا لے لیتے ہیں ابھی کیونکہ ٹیکنالوجی ہے تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی بیسٹ ہو نادرہ ایک انٹرنیشنی رناؤنڈ انسٹیوشن ہے ارگنائزیشن ہے اپنی ہے اس کو استعمال کریں یا اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ٹینڈر کر دیں ٹاپ تین جو دنیا کی بیس کمپنیز کمپنیز ہے ٹیکنالوجی کی اور شروع کریں اوورسیز ووٹنگ کے ہم اگلے الیکشن کے لیے تیار ہوں اوورسیز کلیر یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے اور حکومت سے بھی ایک سازش ہے کہ وہ ہاں ہاں کرتے رہیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے رہیں گے کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں لیکن بزدلی کا اضار کریں گے اور ان کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیں گے اسی ایکسکیوز کی نیچے کہ ٹائم نہیں تھا اور ہم ٹیکنالوجی صحیح نہیں بنا سکیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ٹیکنالوجی بن سکتی ہے آپ دنیا کی بیسٹ ٹیمز لے کے آئیں اور اس سے آگے چلیں ٹینڈر کریں یا نادرہ کو کانٹریک دیں نادرہ پوچھ پوچھ کے کہ کانٹریکٹ ہمیں کیوں نہیں ملے لیٹر افیشز لکھیں کہ لیٹر ہمیں کیوں نہیں کانٹریکٹ اوورڈ ہوا کس بات کی ڈلے ہے اس میں ایلیکشن کمیشن خالی آکے کلیریفائی کریں کہ اس میں کس بات کی ڈلے ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو اپنا ووٹنگ کا حق نہیں مل رہا کس کا؟ اور فلو پراسنگ میں پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی ہمزر شہباز کو بوٹ مل گئے اگر آپ فیصلہ جو ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ہوتا ہے ایلیکشن کمیشن کرتا ہے یہ سپریم بوٹ کرتا ہے تو ان کے باس اکثارٹی نہیں ہوگی ایک تو ہم نے آج کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف آئی سی اے فائل کر دی ہے اور یہ میرا خلقہ کل جو ہے وہ لگی ہوگی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو جاج ہیں وہ گورنر کو یا صدر کو حکم نہیں دے سکتے کہ وہ ایک کانسٹیوشنل فنکشن دیکھیں اس وقت دو آ رہا ہے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ صحیح نہیں ہوا اور اس میں انہوں نے بڑی واضح ایویڈنس دی ہے کہ الیکشن کیوں نہیں صحیح ہوا لوگوں کو روکا گیا ووٹ نہیں ڈالنے دیئے گئے وہاں پہ کس طریقے سے اندر بدماشی ہوئی اور وہ سارا اب وہ گورنر کہہ رہا ہے کہ میں رول وان تھرٹی کے دید مطمئن نہیں ہوں حلف لینے کے لیے اور انہوں نے صدر صاحب سے پوچھا ہے اب اصولاً جو ہے وہ لاو منسٹری نے اور صدر صاحب نے آپس میں تیہ کرنا ہے حکومت کیا حکومت ہوگی کہ یہ حکومت جو ہی بنے گی ویڈن تھرٹی ڈیز آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کو ایک سو چھاسی بندہ چاہیے آپ کے پاس ہوگا نہیں سو یہ پنجاب اسمبلی جو ہے یہ سسٹین نہیں کرے گی اس کے اوپر بلکل اس وقت ایک فضول یہ زور لگا رہا ہے ایک ووٹ کی بنیاد کے اوپر قائم ہے ایک سو چھوٹر بڑی تے ایک بار میں مدرلی بہت ہوئی ہے ایک ووٹ ایک ووٹ ایک ووٹ کی ان کی بہتری ہے آپ بتائیں آپ کے ستیخے جو ہیں وہ کیا میٹر کریں اگر آپ ستیخے نہ دیا ہو تو آپ نہیں نہیں رکھیں جب تک صدر مملکت جو ہیں وہ خود اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں وزیراعظم کو یہ صدر کا اختیار ہے سو ایک سو بہتر بندے ہر وقت وزیراعظم کے پاس ہونے چاہیے اگر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں سو ان کے چار پانچ لوگ بھی اگر باہر ہوں اور پیچھے سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے تو یہ نہیں لے سکیں گے سو اس لیے یہ حکومت بڑی فریجائل ہے حوات چودری صاحب اور دیگر تحریک انصاف کے رانما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے